ایک نئی صبح بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر خوش آمدید ایک نئی صبح میں ہمیشہ کی طرح میری میری پوری ٹیم کی آپ سب کے لئے ہی دعا جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ بگر رہی ہو کیسی ہے ساری پیاری پیاری خواتین جو یہاں پر آئیمی ہے جو گھر میں بیٹھی بھی مجھے دیکھ رہی ہیں ایک چیز کا مجھے یقین ہے ہر عورت حسین ہوتی ہے ہر انسان خوبصورت ہے ہر انسان ڈیفرنٹ ہے اور عورت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مکمل ایک بڑی ڈیفرنٹ سے مخلوق ہے جس کے اندر بہت سارے ایموشنز بہت سارے زندگی کے فلیورز بہت سارے رنگ جو ہیں بڑی اچھی طرح سے بلینڈ ہوتے ہیں اس نے یہ مخلوق جو ہے یہ ہمیشہ سے بڑی فیسنیٹنگ رہی بھی ہے اور فیسنیٹ کرتی بھی ہے سو آپ گھر میں بیٹھی بھی ہیں آپ سب سے حسین خاتون ہیں سب سے زیادہ مکمل خاتون ہیں کیونکہ آپ نے اپنے گھر کو سبھالا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں آپ کے مسائل کیا ہیں آپ ان سے ڈیل کیسے کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ انہیں ڈیل کرتی ہیں کتنے سارے لوگ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بچے صبح اٹھ کر اگر آپ کو نہ دیکھیں تو انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ سکول جا سکتے ہیں انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں ایک دن آپ گھر پہ نہ ہو تو ہزمنٹ سے کہیں کہ ذرا آرام سے دفتر جا کے بتائیں اور ساری اپنی زندگی کے معاملات سموتلی چلا کے دکھائیں اگر آپ گھر پہ نہ ہو اور کپڑے اسطری کر کے اور جوتے پالش کر کے نہ دے تو ان کی وہ اکڑ کہاں سے آئے گی وہ جو باہر جا کر لوگوں میں ایک امپریشن ایک روگ جمعاتے ہیں وہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیس کر رہا ہوتا ہے اس خاتون کے اوپر جو کہ گھر کی رانی ہوتی ہے ہے نا اور ہر خاتون گھر کی رانی ہے بھلے وہ ورکنگ ہو یا نون ورکنگ ہو آب میں سے کتی خواتین ہیں جو باہر کام کرتے ہیں جو آج یہاں پر ب Lewis ورکنگ خواتین آئی ہو یہ ساری کیا باتیں کیا کام کرتے ہیں آقے ورکنگ خواتین ہیں وہ ڈبل ورکنگ ہوتی ہیں اس لئے كوہ بیچاری باہر بھی کام کر رہی ہوتی ہوا اور گھر میں بھی کام کر رہی تو بیچاری کا لفظ ٹھیک ہیں ان کے لئے نہیں بیچاری نہیں ہوتی تو لوگ تو کہتے ہیں آ خواتین جو کام کرتے ہیں انہیں دوری ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے وہ بیچاری اپنے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہیں اور باہر کی ذمہ داریاں اور مسائل کا سامنا بھی کرتی ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو پھر کیا حقیقت کیا ہے آپ مجھے بتائیے مائک کس کے پاس ہے مائک پاسان کیجئے گا جس کے پاس مائک ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ایکنی پوٹینشل ہمیں دی ہے کہ ہم باہر بھی کام کر سکے اپنے گھر کو بھی منیج کر سکے کون کہتا ہے عورت کمزور ہے کون کہتا ہے عورت بیچاری ہے اچھا گھر میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں آپ لوگ تو مرکنگ ہے لیکن گھر میں کام اممہ نے کام ساری زندگی گھر میں کیا ہوگا کوئی بھابی کوئی بہن ایسی ہوگی جو نہیں کام کرتی ہوگی اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ جو گھر میں کام نہیں کرتی ہیں گھر میں کام کرتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے ان کا زندگی کے بارے میں کونسپٹ کیا ہوتا ہے کوئی اندازہ ان کی زندگی ہم سے زیادہ tough ہوتی ہے کیونکہ انہیں صبح اٹھ کے سب کو ناشتہ تیار کر کے دینا ہوتے ہیں سب کے کپڑے پریس کرے کہ سب کو اپنیم نے ٹائم پر بھیجنا ہوتا ہے کہ اس نے ادھر جانے اس نے ادھر جانے اس نے اس کا ہم پر جانے اس نے اس کا ہم پر جانے ان کی tough life ہم سے زیادہ tough ہے اور پھر ہمارے لئے باپس آکے ہمارے لئے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے ہمارے لئے ساری صفائی کر کے رکھنا سب کچھ ان کی لائے ہم سادہ ٹاکھ ہوتے ہیں اور جو ہاؤس لیڈیز ہوتی ہیں ان کا تو تائم اگر صبح چھ بجے اٹھتی ہے تو رات بارہ بجے تھا تو وہ آن ڈیوٹی ہی ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہے جبکہ جو وکنگ لیڈیز ہیں ان کا سنڈے بھی آف نہیں ہوتا اور بارہ مہینے وہ کام کرتی ہیں اور یہ وہ کام ہوتا ہے جس کی انہیں کوئی تنخواہ بھی نہیں ملتی کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ شکریہ آپ نے کتنا کام کیا ہے نا یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے سمجھا ہے ہمارے ڈرامے جو ہیں فوکس کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو اس سے پہلے کہ میں آپ کی ملاقات کراؤں اپنی آج کی مہمان سے let's have a look کہ وہ ہیں کون جیسے سسی پونو مکمل نہیں نا ہوتا اگر خالی سسی کو تو ہرام مانی جب تک نہ کہیں مکمل نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا کون سی والی ہرا ہے اب بتا میرا نام ہرامانی پڑ چکا ہے ویسے تو ہرا سلمان ہے لیکن وہ انڈسٹری میں کوئی بھی ان ٹریڈٹس ہوتا ہے تو وہ مانی لگا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لیکتا ہے ہرامانی جو ہے وہ اب ہو گئے ہرامانی ہے کیسے آپ اسلام علیکم زبردست ہیں سب لوگ بتاؤ یہ انہوں نے جو رول کیے ہیں ایک ایسی لڑکی کے جو جس کو بہت تکلیفیں حذیتیں ہی ایسے میں بھی اسے ہی رول تھا ہی ایسے بھی اسے ہی سارے ہیں کیاریکٹرز ہی اسی طرح کیے میں میں نے رونے دھونے والے حالکہ میں بہت کوئی تیز والہ ہوت ہوں اصلی میں کو بالکل رونے دھونے والی دہ گی ہوں ہرگتا ہے کہ یہ رولا دنے والی ہوگی کتنے لوگ کا لگتا ہے کہ ہرامانی والی لوگوں میں سے ہوگی نہیں لگتا ہے مجھے اچھا ہی رہت ہے پینا ہوا کیا جیتنا اچھا لگ رہا ہے یار یہ میں نے اید پہ بنایا تھا فرا یہ اچھلی میری امی کی ساری ہے میں نے کہ اس کو کچھ مورڈنائز کر لیتے ہیں تو میں نے اس پہ ایسا والا بلاوز لیتے ہیں بلاوز اپنی کی ریٹیوٹی ہے اور ساری اممہ کی ہے اور اس کو ترہا اُلٹے اس سے بان رہا ہے یہ میں نے بانگالی امی کہتی ہے بانگالی ہو بانگالیوں کی ترہا ساریاں بانتی ہو یہ بانگالی سٹیل ہوتا ہے جو پیچھے سے آگیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے وہ چولی گھاگڈا ٹائپ فیل آجاتی ہے اور اس سے ایک کامفرٹیبل ہو جاتا ہے اچھا اممہ کی ساریاں سنبھالی ہوئی ہیں اممہ نے سنبھالی ہوئی تھی حالانکہ میری بہت ساری کزنس کو وہ باٹ چکی ہیں اپنی ساریاں شاہدی کے کپڑے لیکن کیونکہ کچھ شکر انہ نے میرے رکھی لیکن میں ان کو ساری زندگی تانہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا رکھا ہے تو انہ نے مجھے ساریاں ایک ایسی چیزیں جو میں زبایدہ پاس سے بھی مانگ کے پہن چوتے ہیں اللہ ان کو جمعیت سیب کرے ساری ایک ایسی چیز ہے کہ میں کہیں سے بھی دیکھو کہ مانگ لیتے ہیں پلیس ساری مجھے دے دیں یہ ساری ایک دفہ میں نے پہنے دیں ساری فیورٹ درس ہوا پھر بہت زیادہ اللہ اچھا اٹھا اٹھا کہ اممہ کی ساری پہننے کا سین کٹا ہے بہت پہارا بہت ہی پیارا اور سب سے پہر تو امی میرے تنی سوگر ماشاللہ سے ہیں وہ اتنی ان کو یہ ساری کے سیلیکشن ہی بتا رہا ہے اپنے بہت انہوں نے انہوں نے سمحال کے ساری رکھے سمحال کے وہ ہوتی وہ انہوں نے بہت امی کا ساریاں بھیجوا مجھے بھی بھیج دیں خالا اپنے ساریاں تو امی کہہ کے سمحال کے پہنچ ہی لگتی ہے فرم ویڈی گوڈ اور ایک چیز ہے نا وہ یہ کہ جب بھی ہم نے کسی سلبرٹی کو کہنا کہ میک اپ کے بغیر آنا ہے سب لوگ تھوڑی بہت بیس لگا کے آتے ہیں ہرا کے لئے زبردست آلیا ہرای ہے بغیر میک اپ کے آگئی ہوں کوئی میک اپ نہیں ہے کوئی میک اپ نہیں ہے اور وہ اپر لفظ بھی نہیں بنی بھی تو وہ بھی میں آج آپ کو لائف اپر لفظ بنانا سکھاؤں گی لائف اپر لفظ بنانا پاؤچ میں جو ہے وہ تھریڈ رکھا کریں اور کس طرح وہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے پچاس رو پہ بچ جائیں گے آپ کے خود بنانا سکھیں بری گرر تو آپ نے گئی ابھی تک وہ لیزرز اور مختلف فیسے پیچمیں نہیں ہرے بہن کہاں لیزر اچھا کیوں وہ مند کی اتنی فیسے بچوں کی ماشاءاللہ سے سکول میں چلی جاتی ہے پروجیکٹ کی چیزیں تو فلانا کی تو مٹی میں کھیلنے کی اتنے پیسے لے لیتے تو ہم نہیں ہیں میں وہ ماں بالکل نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ لیزر کراؤں گی لیکن فیوچر میں کوئی فلم اگر مجھے امتیاز علی کی مل گئی امتیاز علی مطلب یہاں کی کوئی ڈریکٹر کو پوچھا ہی نہیں نا میں نے تو پھر انشاءاللہ لیزر کیا بوٹاکس کیا ساری میں سٹرس مارکس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلم اللہ کرے ملے مگر ساری نیچرل بیوٹی ستم ہو جائے اب جیسے آپ آگئی ہوں نا ایک دم سے بغیر میک اپ کے یہ وہ جن لوگ انہیں بوٹاکس اور فلرز وہ نہیں آتے ہیں مجھے ایک چیز یہ غصہ آتا ہے کہ ہماری نورمل فیسز ہیں میرا ایک نورمل ہونٹ ہے جو کہ بہت ساری عورتوں کے ہوں گے تو مجھے جب بہت بوٹاکس والی کوئی لڑکی نظر آتی ہے خیر میں میں اس سے بہت امپریس ہوتی ہوں میں انشاءاللہ 40 پلس کیوں گی تو میں ضرور کراؤں گی مجھے لگتا ہے کہ وہ بوٹاکس والی ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے لیکن میں کہتا ہوں ہماری فیلڈ ہے آپ کو کرانا چاہیے چالیس کے بعد کرانا چاہیے ہاں یا پہلے کرانے بعد میں کرانے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے چلو ہم جلدی سے کرنا شروع کریں کیا کر رہی تھی آپ بتا رہی تھی میں آپ کا پاؤچ میں لے کر رہا ہوں میں پاؤچ میں لکھا ہوں میرا پاؤچ میں لکھا ہوں اچھا میکپ کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے ہرا ہاں کبھی کبھی ڈائپرز بھی ہوتے ہیں میں نے انسٹرگرام پہ پکچر لگائی ہے فرا اس میں جاہے وہ ٹرانسپیرنٹ بیگ نہیں چلے ہوئے تھے دو سال پہلے اب مجھے شوق بھی تھا کہ میں لو پیر کارڈن کا میں نے وہ بیگ لیا بڑا مہنگا امرکہ سے اب اس کے اندر نا وہ ٹرانسپیرنٹ میں ڈائپر بھی نظر آ رہے ہیں ہرچی نظر آ رہے ہیں تو نیچے لوگ میسیجز کہہ رہے ہیں کیا کیا ڈائپر بیگ میں ڈالا ہوئے ہیں فیڈر میں نے کہا بچوں والی ماں کے بیگ میں ہی چیزیں ہونی ہیں بلکل ہوں گی لیکن اس کے ساتھ بچوں والی ماں کا کیا زبردست کومبینیشن ہے اس کے پاس میکپ کی ساری پرادکس بھی اسی بیگ میں پوری ہیں اور بچوں کے ڈائپر بھی ہیں اور وہ بھی ہے اچھا جی پہلے آئے اچھا میں بہت سافتی اسی ایک میں نے بہت سارے برانڈز کی جو ہے وہ بیس use کی ہے لیکن جب میں نے ایکٹنگ کرنا شروع کی ہے جب میں ہوتنگ سے ہاتھی ہو بڑا تو اس سے اچھی بیس کو ہی نہیں ہے بری گود ہر جگہ آویلیبل ہے ہر ایک کو آویلیبل ہے ہر جگہ آویلیبل ہے اس کی پرائز ہوگی بارہ سو روپے یا تیرہ سو روپے اور یہ اتنے عرصے چلتی کہ آپ شادی پر شروع کریں گے لگانا اپنے تو یہ پانچ سال تک آپ لگاتے رہے گی آپ کا مچہ بھی پہلا جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا تین چار سال کا ہو جائے گا یہ بہت بیس ہے اس میں ماشاءاللہ یہ پورا سال چلتی ہے سال سے زیادہ جس قاتون نے اکیشنلی میک اپ کرنا ہے کئی ہفتے میں یا روزانہ میں وہ آپ اپنے ہاتھ پہ لگائیں اپنے کونیوں پہ لگائیں یہ نا ہر جگہ نہیں ڈک سکتی اچھا اس سے پہلے ایک سکین لکھیں میری سکین ٹائپ کیا ہے ہرا میری سکین ٹائپ ہرا ڈرائے میرا ٹی زون اویلی ہے اور سکین ویسے تو ڈرائے تو اس نے یہ سوٹ کر جاتی ہے نا جنہوں سکین اویلی ہے ان کو نہیں سوٹ کر رہی ان کے لئے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا نکلنے والا اس میں سے ہائے اللہ تھوڑے سے لوازمات ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ پراب پرائم ہے اس کو پہلے ہم اپنے موپے اس طرح سے دیکھتے زون اوماد کسی شو میں آئی آپ کو جاتا ہے پھرا ہاں کیوں جانا چھوڑ دیا میں جانا چھوڑ دیا بجا کیونکہ مجھے نہیں ناچنا اید کے علاوہ نہیں ناچنا اید کے علاوہ بھی نہیں ناچنا اور پھر پتہ نہیں فرا مجھے سمجھ نہیں آتی نیدہ بہت اچھی ہوس لگتی ہے ہونسلی نیدہ سے مجھے بڑا پیار ہے نیدہ پاشا سے اور مجھے آپ کا شو بہت زیادہ پسند ہے آپ سے اٹیشمنٹ ہے شروع سے ہی مجھے بہت اٹیشمنٹ میری ہرا نے سپری کی ہے اپنے فیس پہ ہرا اس کا نام کیا ہے پرائم ہے یہ مطلب میک اپ سے سٹارٹ آپ اس کو کر کے فیس پہ آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بابر ہوتے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ میں نے بھی پلے کیا انگر انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سکھائیں ہیں کہ ہرا کچھ چیزیں میں پس ہونی چاہیے تو بابر یہ سیگمنٹ آپ کے لئے اچھا یہ نبیرا کا ہے اس سے میں خالی دارک سرکلز چھواؤں گی کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی چیزیں ہیں نہیں دارک سرکلز ہے کہاں ہے ہرا نہیں ہے کس ہرائن سے اپنی شکل ملتی جلتی لگتی ہے بہت سارے میں تو خود لگتا ہے کہ چلتی پرتی ہی رویں وہ تو ہو مگر کس سے زیادہ ملتی ہے آپ کو کس سے لگتی ہے ملتی ہے آپ کو کس سے ملتی ہے چلتی بتاؤ کس سے ملتی ہے اونچی آواز میں بتایا ہے کھینہ کپور سے تو میں بلکل نہیں ملتی اور انوشکہ اچھا اور اس کی طرح کر رہے ہیں جو اصل بندہ اس طرف جانی رہے ہیں اور اور کون ایک فراب اور کون ہے اور کون ہے اور کون ہے جس سے ملتی ہے ایک بولی وڈ کے بڑی مشہور ہروین ہے انوشکہ تو بتا چکے انوشکہ کٹرینا نہیں لگتی ہے اللہ فراب اس کی طرح فیچرز کچھ اس میں کیا کئی دفعہ ایک دکانوں پر وہ کیا بھی ہے تو ایکٹنگ بھی کچھ اسی سٹائل میں لگتا ہے کہ تھوڑا ساپ انسپائر ہو کٹرینا سے تو میں بالکل انسپائر نہیں ہوں وہ تمجھے ایک ڈرڈ عورت لگتی ہے واقعی وہ بس خوبصورت اور لمبی چوڑی ہے ماشا اللہ سے ماشا اللہ تیسے بودے رہے ہیں کچھ چیزوں میں آتا ہے نہیں فراد یہ تو مانی ابھی دیکھ رہا ہوگا مانی کے کیا خیال ہے وہ مجھے کہتے ہیں کٹرینا اور کارینا کی یخنی دیکھا ٹھیک کہتے ہیں دونوں نے کہا ایک اچھا کہ جب ان کو بہت عبالیں گے تو پھر ہرا نکلے گی صحیح اچھا یہ میں نے اندر آئین میں لگا لیا ہے فرا دیکھ رہے ہیں آپ تو کچھ ہرگی ایسے تو کوئی فرق مجھے ایسا نظر نہیں آرہا میں وہی کہتے ہیں کہ پھتہ نہیں کہاں سے ڈارک سرکلز آگئے ہیں ابھی تو آپ میک اپ نہ بھی کرو ابھی چلے گا اگر میک اپ کے بغیر اچھی لگتے ہو چھوڑی موچھے چھپا لوں بہت نکلی ہوئی لے کر آؤ جندی سے ہمیں چاہاں یہاں پر میں نے ابراہین کو وزامل کو دودھ بنا کے دیا یہاں میں نے اپنا میک اپ کیا شروع میں بہت تینشن ہوتی تھی فرا کس طرح سے کروں گی ہم مجھے بہت تینشن ہوتی لیکن عورت ایک چیز ہے جس کا برین بڑا strong علتا لہتا لان دیا لیکن دماغ ایسا دیا کہ ایک ٹائم پر چھ جگہ چلتا دونھ جو علاوہ ہے اس پر بھی نظر ہے جو بالرہ ہے جس کو گرانہ نہیں ہے اور ایک جگہ ماتے بھی نظر ہے کہ وہ فرکاں کا ہواں کچھ سفے کو نیجے سے ج挑و نہیں لگا رہی ہے صحیح بات ہے اور بچے پر بھی نظر اور میاں پر چار چار آنکھیں مانی میری تم پر یہ بات یادتک میں اچھا میں بات سنو مانی کو جیسے ملاقات اب ساری لوگوں کو یہ پیار محبت کی داستان پرتا ہے کہ ہرا was madly in love with Mانی ہے نا بہت ابھی تک ہاں میں یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ تو مجھ سے برکل پیار نہیں کرتا یہ مجھ سے برکل پیار نہیں کرتا کرتا ہے لیکن میں زیادہ کرتا ہوں مانی ہم کیا سننا ہے اچھا اچھا میں دکھا دیتی ہوں فرا یہ ہے جی بام کی ایک کٹ ہے یہ بہت دار سے چلتی ہے تو یہ میں اپنے آنکھوں کے اور یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ پروڈیکٹس ہیں اس لیکن ان کے بہت سب دیود سے بہت مزے کی کرتا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ ایسی ہے کہ بہت سارا اچھا اس کو میں آئی شید کے طور پر یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے لاشن کو آپ آئی شید کی طور پر یوز کرتی میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز ہے اچھا ہے وہ آپ کے فیس پر چلی کی ہے تو آپ اس کو mix and match کر سکتے ضروری نہیں کہ یہ چیکس کے لئے آپ یہ چیکس پہ لگانا آپ اس کو آنکھوں کے اوپر بھی لگا سکتے بلکل ٹھیک ہم آپ کو دے رہے ہیں تھریڈ اور ٹیوزر تاکہ آپ ہمیں یہاں میں بتا سکو کہ کیسے فٹا فٹ جو ہے ہرا اپن لپ جو ہے وہ کر لیتی ہے مجھے تو بٹن دگانا بھی سکھا ہے میں شرٹ سیل ہوں گے سلائی کا کونٹس شرٹ سیل ہوں گی شرٹ سیل ہوں گی تمہیں آتی ہے سلائی مجھے آتی ہے سلائی اور پروپر والی پروپر والی آتی ہے وہ جو امی کی بڑی بڑی تھیلوں والی شرٹیں ہوتی تھی سب نے کیا ہوگا ویسے اس کی پیتز ڈال کے ٹائٹ کر کے ایک زمانے میں میں نے بہت پہنی امی کی پرانی پرانی شرٹس تاں ان کو ٹائٹ کر کے اچھا جی امی میری ڈھومتی رہا جاتی تھی میری فلانا شرٹ کا ہے وہ میرے پاس ہوتی اچھا تو میں اپر ڈیبز بنانے لگی ہوں جی دیکھ رہے ہیں آپ پہ مجھے very good very skillful ہے نا لیکن اس سے ہرا بجے لوگ کہتے ہیں کہ pimple ڈکل آتا ہے last minute یا acne ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتا کچھ ایسا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا شکرا نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا نہیں فرہ کیونکہ اچھی بات ہے کیونکہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر مجھے چیزیں ہو جائیں گے تو میں اچھی سستوں کہ میں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا تو اچھی بات ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کچھ چیزیں نہیں دیتے کیونکہ میں بلکل نہیں کونشس ان چیزوں کو دیکھا اگر میں کونشس ہو جاتی تو میرے بچے اور میرا میاں اچھا ہی تو کیا پتہ ہے اچھا سا مجھے حیرت دائی ہے پتہ ہے ہرا میں نے کہا ہرا لیزر ویزر کار کو ہی کر رہا ہے نہیں فرہ میں نے کوئی کر رہا ہے آپ کتنے لوگوں کو obsession ہے ان کو لگتا ہے اگر ہم لیزر نہیں کرائیں گے تو ہم تو بھی پرفیکٹ بیوٹی بن ہی نہیں سکتے میک اپ ختم میک اپ ہو گیا لگ رہا ہے نا یہ کونسا میک اپ ہے کوئی بیس نہیں لگائی ہے کوئی بیس نہیں لگائی ہے کوئی بیس لگائی ہے بس ہلکوں کے نیچے لگتی ہے باکی چیزے پہ لگاتے نہیں ہوں باکی لگاتے ہوں کیونکہ اچھی ہی ہے یہاں پہ تو ہی مجھے ضرورت ہی لگ رہی کہ میں بیس لگا ہوں very good اور لپسک لپسک جو ہے جو ہے وہ کچھ ایسی جھوٹی میں سبح ہوت کے جی گلاب کی پنکری اپنے ہوتے پہ لگا لپس ہوتے ہوتے ہی میں نے تنت لگائی ہے اور وہ میں موست امپورٹنلی سب ریڈکوں کو دکھانا چاہتی ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں رات کو بھی لگا کے سوتی تو صبح عورتی ہو تو مجھے لگتا ہے پنک گال ہے تو کون کی کمی نہیں ہے حالانکہ کون کی کمی ہے یہ تینٹ ہے جی باڈی شاپ سے ملتا ہے یہ کہیں سے ملتا ہے یہ کون سے والا شید ہے یہ ہے برایٹ پیونی 026 اچھا بلکور صحیح اچھا تو میں پتا ہے ایک چیز اگر میں ابھی اپنا میک اپ کٹ مغاؤں تو یہی پرادکس میرے پاس سے بھی نہیں ہلا تو یہ کیا ہے فراہ یہ ایک جیسے لوگ ہوتے ایک جیسے لوگ ہوتے نا ہم دونوں تو میں یہ same products اس لئے میں نے اس کا نمبر پوچھا same thing same type واقعی میں ہاں کہتی ہو تو مغاؤں کے لکھا دو ارے ہاں پلیز یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے میری بھی beauty kit make up kit تو یہ گالوں پہ نااک پہ ماتھے پہ جہاں آپ نے لگا رہا ہے اور یہ بہت ایسا ہی لک دیتا ہے یہ بہت ایسا ہی لک دیتا ہے مجھے آدھے کارینہ کی ایک فلم آئی تھی جس میں کیونکہ وہ بہت پتھان ٹائپ بندی ہے گوری بہت ہے تو وہ اس کی کوئی رونے دونے والے سین تھے تو اس کی یہ جگہ اور یہ جگہ رید تھی تب سے اور اب تک میں اس کی وجاہ سے یہاں اور یہاں ترنٹ لگاتے ہیں اور یہ ترنٹ لگایا ہے بھی یہاں پہ یہی لگایا ہے یہی لگایا ہے تو یہ کیسے لگاتے ہو اور جب میں میری امی کی گلپسٹ تھی مادورا کیا ہے اس تائم پہ یہ جو آپ نے کلر لگایا ہے میں نے یہ بڑا اس میں آتا تھا تو میں میں سکول پہ بھی لگا کے چاہتے ہیں میری تیجے کہتی تھی کیا ہے میں نے کہتی تھی وہ ایلرژی ہو گئی ہے اچھا شروع سے ہی روین تھی پیدایشی پیدایشی اچھا ہرا آزر نہ آتی جہاں منگنی کہیں ہرا کی جو ہوئی بھی تھی وہی کہیں پوری ہو جاتی تو ہرا کہاں ہوتی ہم ہرا سے کیسے ملتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیسے ملتے آپ لوگ پھر میں اپنے شیشے کے آگے کھڑی ہوتی تو میں ہمیشہ سے کھڑی رہتی ہوں شیشے کے آگے اچھا بہت ساری داستانیں باتیں ایکٹنگ فلانا خالا کی فلانا پھپوگی میں وہ والی کھا سے نہیں ہوتی ہرا زرہ وہ رات کو سائی ڈھول کی کے بعد میں لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے خاندان میں اور فلانا میں اپنے مامو کی نکل کرتی ہوں تو وہ میں تھی اچھلی شروع سے تو میں خاندان میں گھر میں فرنس میں اتنا فن کر لیتی ہوں کیا کہ میں شاد یہاں نہیں ہوتی تو میں پھر وہی تک سے مہدود رہتی لیکن ہم لیں گے بریک بریک کے بعد بریک کے بعد ہم تھوڑی سی اور چیزیں جہاں وہ دسکور کریں گے پیاری سی ہرا میں اس کے لئے رہیے گا ساتھ بھی بھر شاہمد ہی یہ دکھو ہرا میں نے تمہیں گیا میرے پاس بھی سارے یہی چیزیں اے سام پلٹ سام پلٹ سام پلٹ میرا کام بھی یہ بہت سیورٹ ہے اور میں بھی حمشہ یہی ایوز کرتی یہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے یہ بہت چلنے والا برینڈ ہے اس میں بہت سارے مجھے تو کوئی فرق مجھے لگتا ہے کہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلا وجہ ہے مہنگا وہ بیگ لیتے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے جو کیونکہ میں کہتے ہیں چھوٹے سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو ماسٹرہ ہے ہمارے بچے یار اتنے روڈ پہ سو رہے ہیں مجھے تو میں تو ابھی بائکوٹ کر دیا ریسٹورنز اور بڑے بڑے جگہوں پہ جانے سے میں نے کہا مجھے سمجھ رہے ہیں very good آپ کو پتا ہے یہ ہم سب کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم سب ایم ہی جس بات ہی نارے لگتے ہیں آٹھ 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 ہزار کی کھانے کھا لیتے ہیں ہمارے میں کہتے ہیں وہ بچے جو بچارے بھوکے سو رہے ہیں یہ میں تو بالکل بائکوٹ کر چکی ہوں اور آپ بھی جو جو اپنے اپنے طور سے اپنے طریقے سے اپنے وہ قیپیسٹی کو دیکھ کے جن جن چیز سے آپ کا طوف ہو سکتے ہیں یہ بڑا سکون میں رہتا ہے آپ کا جب آپ دنیا داری انسٹرگرام سے بہر آئیں سرا تو آپ کا دماغ بڑا سکون میں ہو جاتا ہے انسٹرگرام کی اتنی شوقیں ہیں انسٹرگرام کی شوقیں ہیں انسٹرگرام کی شوقیں ہیں لیکن انہوں کے دنے بہت ہی ہیں انسٹرگرام فریک ہے جن کو ایک لائک پہ جو پاگل ہو جاتے ہیں بلیک مرر جن کے لئے بلیک مرر کی سیریز دیکھیں ہم نے یا وہ دیکھیں جتے بھی یہ سوشل میرے دیا فریق ہیں فریق ہیں یہ بلیک مرر ضرور دیکھیں تو آپ کی لائف میں پھر کوئی نہ میاں رہتا ہے نہ بچے نہ امی نہ اببو پھر وہ ایک انسٹرگرام کی ایک پوشت ہوتی ہے جس میں تنے لائکس ہوتے ہیں میں جاتے جاتے واپس آئیو اس میں سے اچھا یا بس بھائی حروق انسٹرگرام سو رہی ہوں انسٹرگرام دیکھ رہی ہوں فلانا کی یہ ویڈیو فٹ ہوگے فلانا کی یہ پکچر یار کچھ نہیں ہے ریلیکس رکھیں یہاں سے اور یہ جو برینڈ جتنا یہ سوشل لوگوں نے گی گی حدید اور انسائی لڑکیوں یہ پڑی ہائی فائی امیر اور تھے انکا اور کوئی پریارٹیز نہیں ہے ان کی پریارٹیز نہیں ہے ہمارا ہم جہاں رہتے ہیں اب یہ دیکھیں میری اممہ کی کتنی پرانی تاری اور یہ چھے سو روپے میں سلا ہے بلاوز کورٹن کا تو اس سائل ہوتا ہے ہماری نایا یہاں ہوتا ہے چھے سو روپے total cost چھے سو روپے کریں چھے سو روپے کا بلاوز سلا ہے چھے سو روپے کھر ہیا چھے سو بلاوز چھتی سو چھتی سو اور میک اپ کا کبھی اس نے دھیلا بھی نہیں لگا ہے کرایلون کی بارہ سور پہی پہ ابھی لگائی وہ بھی نہیں لگائی ہے ابھی لگائی ہے اور تو اچھا جو آپ لگ سکتے نا پتہ نہیں وہ آپ لیکن آپ صحیح نہیں کہ بہت سارے پیسے ہوتا آپ اچھے لگتے ہیں اچھا پھر آتے ہیں بیوٹی ٹپس کی طرف آتے لیں گے پہلے کچن میں آؤ کیونکہ ہراکھائی کی روپ یہ بھی تو ہے میں بلکل ہوں گی میں کچھن میں بہت جاتی ہوں اور فراب مجھے لوگ میں ہاں ہاں اید پہ میں دعوت کرتی ہوں اور میری اوکیزن میں ساری ہی پہنتی ہوں تو میں ساری میں سب کچھ کر لیتی ہوں الحمدل اللہ کھانے ہی پکا لیتی ہوں میں بچے بھی سمال لیتی ہوں ساری کوئی حسل نہیں ہے بہت مزی کی چیز ہے بس ایک بیلت ہوتی ہے کیونکہ ساری آپ پلیٹس وہ لوگ نہیں بانت پاتے تو بیلت ہوتیوں سے بیلت والی ساری بنوائیں اور ساریاں پہنیں ملکل صحیح لیکن اس کے لئے آپ کی جیسا کمفٹیبل پہلے ہوں اتنا پہن کے اس کے ساتھ کام کریں کہ پہلے آپ کمفٹیبلی بنانے کیا لگی ہو میں پراتھا بنانے لگی ہوں اس سے پہلے صرف میں اپنے ہار پائپ کر لوں اوہ اوہ کیا بات ہے تو میرے ساری تھوڑے سے مسلے ہیں اچھا تو ہمیشہ سے تھے ہمیشہ سے نہیں تھے مجھے مانی نے بہت ایسا بنا دیا ہے اچھا با کہ مانی شادی کے شروع میں ایسے چیک کرتا تھا مٹی یہ کہاں سے آئی ہے کھڑے 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 فریج پر سیسے سکرتا تھا what is this ira تو میرے مانی کی ورا سے میں پھر آہستہ 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 تو روتی نہیں کی آٹھا ٹھانسو بیٹھ کے اممہ کو فون نہیں کرتی تھی اممہ میں کیا بتاؤں میں کس شخص کے پلے پڑ گئی کس شخص کے پلے پڑ گئی کس شخص کے پلے پڑ گئی تو اس نے مجھے صدھار دیا ورنہ میں وہ بچی اور بندی تھی کہ وہ چوکلیٹ کھا کے تو ریپر پیچھے نہیں پھیکتے مستر کی پیچھے کچھرا جمع ہوتا ہے میں وہ تھی بلکو صحیح لیکن وہ سلیں ایک کولر کو ہم دے رہے ہیں ساتھ ٹھیک ہے اسلام علیکم اس کولر کو گیس کرنا ہے اسلام علیکم سلام علیکم اچھا دوبارہ ملاؤں ٹھیک ہے اچھا ہرا واہ 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 کیا پراتے کا پیڑا اٹھایا ہے ہرا نے اس کا مطلب ہے جوزانہ صبح و شام پراتے بنتے ہیں پراتے بنتے ہیں اور میرا آٹے کو میں بتاتی ہوں ایک بسکت فار میں میں گنواتی ہوں اس میں میں دودھ سے اس کو گنواتی ہوں اس میں میں رات کے بلائی جو دیکچی میں جمع ہو جاتی ہوں وہ بھی ڈالتی ہوں اس میں میں شہد ڈالتی ہوں اور اس میں میں دو انڈے توڑتی ہوں آٹے میں آٹے میں آٹے میں دو انڈے بلائی شہد شہد تو اور پھر اس کو میں گنواتی ہوں اپنی میٹ سے اور پھر وہ اس کا پراتہ بنتا ہے ایسا کیا آپ کی سوچ ہے واقعی اچھا ہے جی آج یہ پراتے اگر ابھی تک ناشتہ نہیں ہوا ہے تو ذرا خود ہی ٹرائے کر کے برنچ میں دیکھ لیں کہ ہرا پراتہ جو ہے یہ کیسا بنتا ہے اور پھر اس کو ٹرائے کرنا شروع کریں آٹے میں دو انڈے دلیں گے کتنے آٹے میں دو انڈے دلیں گے بھئی اگر چار کپ پانچ کپ بھئی دو آٹے جتنے بھی آپ نے تشلا بڑا اگر آپ کا ہے آٹے کا تو آپ اس میں جو ہے وہ اس حساب سے تین انڈے توڑ لیں ٹھیک ہے اور اس میں شہد ڈال لیں اس میں جو ہے وہ بیری شہد ہوتا ہے بڑے مزے کا بیری کا شہد خالص والا خالص والا تو وہ بیری کا شہد بڑا زبدس ہوتا ہے بلکل ٹھیک اپنی امی کو دیکھا ہے بناتے ہوئے یہ ایکشل جو میں اب ہو گئی ہوں یہ میں اپنی امی جیسی ہو گئی ہوں ایونچلی ٹوم بوائش ہرا سے اب ایک سگر سلیکہ من گھرستی والی ہاں عورت مکمل مکمل عورت کیا بات ہے یہ سفر تو بڑا ہی شاندار رہ ہوگا شاندار سفر رہا ماشاءاللہ سے بڑا درختوں پہ چڑھنا چھلانگیں مارنا چار بھائیوں کی ایک لوتی بہن ہے اے ہوئے فرا کہاں لے گئی آپ مجھے سوچ میں بلکل ہی چھلانگیں لگانے وانی لڑکی اور آپ پراتھے بنانے اور وہ بھی انڈے ڈال کے دے شہر ڈال کے یار جب بچے ہو جاتے نا فرا جب آپ ماں ہو جاتے نا بس او آ آ آوچ سب ایک طرف ہوتا ہے اور آپ ایک ماں ہوتی ہے پیلکل ٹھیک ہے ہر خضائیت بچے کو دینی ہوتی ہے ہر قسم کا فروٹ اس کو کھلانا ہوتا ہے یہ اپنی بڑی سٹرگل ہوتی ہے فرا کہ آپ کا سارے دن کا ایک موٹیو ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کھا لے یہ ہوتا ہے نا پیچھے پیچھے پھر ہی ہو کبھی بچوں کے ہمیشہ ان کے کھالو کھالو پیچھ کھالو مجھے کہتے ہیں ہرا تو میں سائکو بولیں گے بچوں کو جب بھوک لگتی وہ خود کھاتے تو تو اس قدر پیچھے پڑ جاتی ہو میں تو ہر جگہ پیچھے پڑ جاتی ہوں شادیوں میں تو ریسٹوران میں امریکہ میں میں گئی تھی تو وہاں پہ میں مزمل کو ڈاٹنا شروع کر دیں مانی نے کہا خدا کیلئے ہرا تو میں پولیس پکٹ کی لے جائے گی تو اس قدر جو ظلم کرتی ہو بچوں بچوں کو بیلکل چھوٹے والا سمجھے لگتا ہے بنا بنایا مانی ہے اچھا فیوریٹ بچوں کو بڑےوں کے شوہر دیکھیں گے تو ان کو غصہ آجا گا ویسے مزمل جو ہے وہ پہلا پیٹا ہے اسے اٹیشمنٹ زیادہ رہے چار سال اس کے ساتھ اکیرے ٹائم گزار رہا ہے پہر ابراہیم پیدا ہوا ہے لیکن ابراہیم ایک خوبصورت بچہ ہے فرا وہ ایسا بچہ ہے وہ کہتے ہیں ماں کو وہی بچہ اچھا لگتا ہے میں آپ کو ایک بتاؤ جب میں ماں بنی تو بچہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ ہوتا ہے جو بہت فرما بردار ہوتا ہے جس کی ماں بڑی خدمت کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں کو ون کر لیتا ہے تو ان میں سے ابراہیم جی چھوٹا چھوٹا فیوریٹ ہے اممہ کا ہمیں بتاؤ چھوٹا فیوریٹ ہے چھوٹا فیوریٹ ہے ہمیں بچہار تو ابھی گرب ہوا نہیں تھا ویسے کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے پھر بھی تھوڑا سا آن کر دیا تھا میں ساتھ ایک آلر ہیں بھئی اسلام علیکم میں ایڈا چھے کپڑوں کی بات سن رہا تھا پھر انہیں چھاڑی کی بات آئی آپ کو پراتھے بنا رہی ہیں پراتھے بنا رہی ہیں جو آپ کے لئے بناتی ہیں یہ ہاں پراتھے بھی بناتی ہیں ماتھیوں کو بورک اس رکھتی ہیں بہت شکریہ مانی یہ بتائیں مانی ایسے آپ ساملکے ہیں ایس کی دو ماتھی بھاگی ہوئی ہیں میں نے ایک نئی لڑکی رکھی شکیلا جو انشاءاللہ نہیں بھاگے گی ساری میڈز بھاگتی ہیں سب کی بھاگ جاتی ہے ہاں مانی وہ میری وجہ سے بھاگتی ہے وہ کام چوری سے بھاگ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا مانی یہ بتاؤیں کہ وہ ہرا جو آپ کو ملی تھی شادی سے پہلے اور جو ہرا آج ہے اس ان دونوں لڑکیوں میں کتنا فرق ہے کھوئی بھلک نہیں ہے ایسی کی بیسی ہے ایسی کی بیسی ہے اچھا اور اس تو لکس یہ ستے دولین ٹاپکس ہیں زیادہ گفتی نہیں ہے ہاں اچھا اور کام چاہتے ہیں اس تو کوئی تتا ہی نہیں کیا ہوگا اس تو ابھی تک ٹی وی آن کرنا نہیں آیا ٹی وی کی چینل لگوں میں کچھ اور کام لگی تیوی ہے تو اگر میں گھر پر نہ ہوں بچے بھی ارتے نہ ہوں تو اس کو نہیں بجھے مجھے اسے پولیدکس میں کوئی انٹرست نہیں کیونکہ اب تک وہ بچے روڈ پہ ہی سو رہے ہیں جو بچے روڈ پہ سوتے تھے ہاں اس لئے مجھے کوئی انٹرست ہے کیا بات مردانہ شوک پولیٹکس کے ساتھ اور گلاہ کیا ہوتا ہے ہرا سے کبھی آپ سے کہتے ہیں اب تو کہنا کہ لیکن میں ہرا ہے ہرا میں کچھ نہیں ہے ہرا کو آپ اچھے سے کبھلے لیکن ہرا خوش جائے گی مجھے مجھے کہ ہرا بہت خراب ہوگا تو کیوں رہا ہوگا کہ میں سے شاپنگ پہ لے گی نہیں آ رہا ہوں گا اچھا اور جب میں سے شاپنگ پہ لے گا ہرا فیل جائے گی مردانہ شاپنگ پہ لے گی جب میں سے شاپنگ پہ لے گی اور یہ بہت ساری شاپنگ پہ لے گی ٹھیک ہے اچھا ہرا جائے ایک سپرستار کھانی جو ہے کھانی جو ہے اس کو ریسٹران کے مجھے مخلط تار کے دنیا گئے اور یہ لے جاتی ہے مجھے ہر جگہ سے کہتے ہیں لیکن یہ تو بتاو کچھ دن سے میں نے بائی کار دیا ہے ریسٹران سے یہ تو بتاو ہاں یہ اس نے کچھ دنیا بہلے ایک عجیب سا واقعہ دے ایک بچے کو دیکھا چھوٹے چھے تو میں ریسٹران سے بہت دکھ لے گی لیکن میں کہتے ہوں کہ آپ جتنا بچا سکیں اور جتنا دے سکیں لوگوں کو اس کی جو سکون ہے نا وہ کسی چیز میں لے گی اچھا سپینڈنگ پہ سپینڈنگ پہ آئیں مانی اب تو ہرا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستار ہے ہرا بھی اپنی ہرا بھی بھاری ہے تو اب چلتا ہے کہ تم پہ کر دو تم بھی تو پہ کرو میں نے کوئی ٹھیکا لیا تم بھی تو پہ کرو ہمارا ہمارا ایسا ہے ہم لوگ ملکل کے چلتے ہوتے ہیں اچھا یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے نا میرے اندر ہے ہم لوگ یہ نہیں پتا لگا ہم لوگ کر کے رہے ہیں ہم گر رہے ہیں کتن 10 سال ہو گئے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں 11 سال چل رہا ہمیں اور یہ ہے کہ یہ پس ایک بارننگ ہے کہ میں چلتے ہی ہے جلے جا رہے ہیں اور اس سے بھی وہ نہیں کہ سوچ نہیں رہا گئے دونوں طرف سے ہاں یہ رہ گئے ہیں تو بہت مراد ہے مانی یہ بتاؤ کہ مجھے ایک امید ہوتی ہیں جب آپ دونوں نہیں آئی تھے پہلے دن شو میں میرے پاس میں نے کہا تھا یہ لڑکی ایکٹر بنے گی یہ لڑکی دیکھنا آمانی ہے دیکھنا یہ آئے گی اور یہ چھائے گی مجھے بتاؤں مجھے ایک دینی سے توقات ہوتی ہے مطلب خوش مطمئن یا کبھی کوئی گلا شکواتا ہے یہ ایسے کر لیا ہوتا تم ایسی ہو جاؤ کپڑے پہنے کپڑے پہنے کپڑے ایسے پہنے کپڑوں میں معنی مجھے بہت تنگ کرتا ہے کپڑے میں اس ہی پسند کی پہنتے ہو کہ کپڑے پہنے یہ کپڑے پہنے ہاں کپڑا پہنے بیٹھنے میرے بھائی تو بہت تاریخ کرتے ہیں پھر وہی دائلوگ جو ہے ابھی چین میں نہیں ہوئے دس سال سے ایک ہی کالوگ بولنی گیا اگر ابھی ہوگا ہے تو اس کا اکماری ہوگا چرمانی آخری ہم بات کر رہے ہیں آخری بات کر رہے ہیں I love you کہہ دو ہرا کو live honor ہرا I love you ہرا لیکن میں vote میں تمہاری مرضی کی پارٹی کو دینا ہے یہ آپ اپنا vote بیچ رہے ہیں I love you کہہ خرید رہے ہیں آئی سے تو ہم نے اپنے vote ہم نے اپنے مرضی کی پارٹی کی ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا میں جو ہوں میں روزدفتی کہتا ہوں کہ میری ورزی کا دعال یہ ادھر 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 صلحا ہے مانی تو ذرا کھلی ہے بولو مانی اگر شام کو رات کہے گا تو میں شام کو رات کہوں گا باقی شام کو رات کہوں گا کہ کے لئے لگن یہ ہے یہ تشہ جو کیا ہوتا ہے مانی بڑے لکی ہو یار بہت لکی ہو آپ اللہ کہہ رہے گے ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ کے جوڑی اسی طرح سلامت رکھیں اور اور زیادہ پیار محبت میں اضافہ ہو اچھا اب میں اس سے آپ کے سب ساڑی کی کپڑوں کی باتیں اور کھانے کی بھی نہیں دیکھیں کہ یہاں بات کرتی ہے اچھا very good اب مجھے چونکہ بریک لینی ہے تو میں زیادہ باتیں ابھی کانٹری نہیں کر سکتے ٹھیک خدا حافظ ملتے ہیں ہفتے کو خدا حافظ آج میں مل رہے ہیں دی گوجیس ہرا آمانی سے جو کہ کچھ در میں آپ کو بتائیں گی اپنا ڈائی پلان اس لئے کہ ہرا نے کتنا ویٹ لوس کیا ہرا میں نے فرا ویسے تو میں 56 kg ہوں ٹھیک ہے میری ہائی تاہی سے زیادہ پتلی ہوں گی تو وہ پھر بلوگ کہتے بیمار ہے بیمار ہے ٹھیک ہے تو پھر میں خود بھی انکمسی بھی لیتیں تھوڑی زیادہ پتلی ہوں کہ موہ میرا چکے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں نے بہت سارا ویٹ ابراہین کی ٹائم پہ میں 73 kg ہو گئی تھی تو اب 73 میں آپ اندازہ لگا لے گی کیونکہ میں نے کیونکہ میک اپ بھی تک کیا نہیں تھا پورا تو میں ذرا کرنے لگی میرے موہ پہ سے کیمرا میں ایک کام کروں بے سے اپلائی کر کے نا دال چڑھانی ہے دال چڑھانی ہے دال چڑھانی ہے سمجھو کہ گھر میں ہی ہوں میں معلی ہوں ہم نے کہیں جانا ہے ٹھیک ہے اور دیر بھی ہو رہی ہے اور آپ نے دال بھی بنانی ہے اور ساتھ تیار بھی ہونا ہے اور نکلنا ہے تو یہ بھی کرتے ہیں نا ہم صبح ہی راکھ کھانا پکا لیتے ہیں اگر میں دن میں کہیں جانا ہوتا ہے صبح کتے مجھے ہوتی ہے بھی راکھیں صبح میری ٹھیک چھے بجے ہوتی ہے ہر روز ساترڈے سنڈے بھی سنڈے تو بالکل بھی نہیں سنڈے میں بلکل شوٹ نہیں کرتی میں بولتے ہیں کہ میں شوٹ کر دوں گی تو سنڈے کے دن ہوتا ہے جو میری ٹھیک کرانے کا دن ہوتا ہے وہ سنڈے کے دن ہوتا ہے تو سنڈے کے دن ہوتا ہے تو بچوں کو کس پر لے کے بیٹھتی ہو ان کو پڑھاتی ہو ان کو ٹائم دیتی ہو بلکل بچوں کو جب میں شوٹ سے گھر جاتی ہوں تو ان کو نحلا کے ان کو انڈا پراتھا کھلا کے یا کیمہ یا جو بھی چیزیں یہ میں پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے بہت ڈیفرنڈ کسیم کی کھانے پکاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں دال ہوتی ہے دال ہر کوئی نہیں اچھی بنا سکتا ٹھیک ہے تو آپ اچھی بناتی ہو میرا میاں ہی کہتا ہے کہ اچھی بناتی ہو میں تو پیلی دال میکس کرنی تھی تو پیلی دال میکس کرنی تھی پیلی دال میکس ہو جگی پہلے مسور ڈالی اور بھی کچھ کریں میں تو بہت ہائپر ہو گئی ہائپر کا ہوئی ہے آپ نے دال ڈالی دال گرا دی ابھی میری امی ہوتی اور ساس میری ساس تھی میری امی میری امی کچھن میں آ جائے کچھ پانی گرا ایسی چیخیں مارتی تھی میرا دل باہر آ جاتا تھا اتنی صفائی کی کچھن میں صاف اگر نہ ہو تو لڑکی کا پتہ لگتا ہے تو لڑکی ہے صحیح وہ دال گر گی ہے اچھا اس میں میں دالی ہے جی حلدی ہے چمچ تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں کیا خاص بات ہے اس دال میں جو کہ عام دالوں میں نہیں ہوگی اس میں ایک وہ ہے وہ میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں گی وہ آپ نے اپنے گھر میں بنا کے کھلانی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ دال بنائینا تو اس پانی میں دال بنائی کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو گوشت کا یا چکن کا وہ مزہ دیتی ہے مرخ دال بن جائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹائم ہو گیا ہے میں چیخیں مار رہا ہوں کیونکہ میک اپ تو ہوا نہیں اور ہم نے نکلنا بھی میک اپ ہو گیا ہے کیار یہ کیسا میک اپ ہے یہ کیسطوں میں ہوتا ہے یہ پورا ہی نہیں ہو رہا اب مجھے مجھے نہیں بتا مجھے پورا میک اپ کر رہا ہوں اچھا پر مجھے وہ آئی بروز والا کچھ ہے سلسلہ میرے پاس ہے آئی بروز والا کیا مانی ایک سیکنڈ رکھو اچھا بھوم پہ پاورڈ لگ گیا وہ تو ٹھیک کرنے تو ارے ہرا تم ہمیشہ دیر کر دیتی ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے پہنچنا ہی ٹائم پہ مانی تم پینٹ اور بوشٹ پین کے جو سب سے پہرے تیار ہو جاتے ہو نا تمہیں پتہ اس صبح سے ہم نے جانا تم ہمیشہ ہر جگہ دیر کرتی ہو بلکل دیر نہیں کرتی جتنی جلدی میں تیار ہوتی ہوں اگر تمہاری شادی کسی اور سے تھی تمہیں پتہ لگتا مانی میں یہ تانی بھی دیتے نا دوسرے کو مانی آگے سے ہی کہتا مانی کہتا مانی کہتا دوبائی میں ونڈو شاپنگ کر رہی ہوتی تم اور تم سٹار بن گیا تو تم سٹار نہیں ہوتی ویسے واقعی آئے مانی نے آج میں جو بھی ہوں یہاں پہ کھڑی بھی ہوں میرا کونفدنس اب کچھ مانی کا دیا ہوا ہے جب ہی تو اس کے جب ہی وہ جو کہتا ہے دن کو دن کہتی ہوں اور رات کو رات کہتی کہ اس کی پیچھے ریزن ہے بس پھر میکب پورا ہو گیا ہو گیا نہیں کرونا ہمارے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہرا کا میک اپ پورا ہو گیا ہرا کا میک اپ جو ہے وہ نہیں دیکھنا اچھا فرس کیا آپ جا رہی ہیں ابھی جو award رسیو کرنا چاہنا ہے یہی میک اپ کر کے جاؤ گی کیا پتہ مل جائے کیا پتہ نہ ملے ہاں میں یہی میک اپ اگر کیونکہ کوئی میک اپ آٹیس وہاں اویلبل نہیں ہوا تو میں یہی کر لوں گی اور بال کیسے بناتی ہو بال میں جلدی سے تائے کر لیتی ہوں ہوگا کے لئے مرے پاس بہت ساری قسم کی انویسمنٹ کی بھی میں نے ایسینسٹیں پر لگا لیتے ہوں وہ لگاتے ہوں کبھی فریک آؤٹ نہیں ہویا میرے میک اپ ٹھیک نہیں ہے میرے بال ٹھیک نہیں ہے میں نے جانا ہوں ہاں میں آپ و بالوں کو لے کے میں کبھی بھی فریک آؤٹ نہیں ہوئی ہاں کپڑوں کو لے کے ہو جاتی ہوں کہ کپڑے تھوڑے بہتر ہونے چاہیے ٹھیک جوتے اچھے ہونے چاہیے ابھی درہ چھو اب مجھے بتاؤ کہ وزن کیسے کم کیا ہرا نے وزن ویسے اتنا کم ہوا با نہیں ہے ہائٹ جب اچھی ہو نا فرا نہیں کیوں بچوں کے بعد مینٹین کیا ہے ہاں حالانک اتنا نہیں گین کیا تیم دنسی نہیں ہے میری اندہ ہے موٹے ہونے کی کیونکہ میری یہ ماما میں نہیں ہے تو وہ بھی موٹی نہیں ہوئی تو میں بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن نا وہ اویسلی وہ تھوڑا بہتو پٹون آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ناشتہ کیا ہوتا ہے ناشتہ انڈے انڈے کتنے دو عدد تین انڈے زفدی سمیت میں چیز ڈال کے انڈوں میں چیز ڈال کے یہ ڈائیٹ ہو رہی ہے یہ ڈائیٹ نہیں ہے یہ میری ڈائیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈائیٹ پہ بلیت نہیں کرتی ایت ہلڈی پہ بلیت کرتی ہوں دوپہر کا کھانا بس یہ کوئی چائے کوئی چیز ٹھیک ہے دوپہر کا کھانے میں کیا ہائے گا کھانا ٹھیک ہے جس میں ہے جی مینلی کیوکمبر کھیرا ہونا چاہیے کچھ اور بار ہو ٹھیک ہے بہت برہ بار لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے بہت برا لکھا معنی فرا کیوکمبر تو لکھیں تارا نہیں چھوڑ دوں اب تو میرا بھی نہ وہ اندہان مینہ آپ کے کیوکمبر لکھیں بلکل ٹھیک فرا نے کیوکمبر پلس کیارٹس ہوں گی کیارٹس ہیں اس کے اندر کیپسیکم ہیں اس کے اندر ہے ایسا لیکن ہوتا ہے کیا پھیجا ہے ہٹ جے ہٹ جی پسند نہیں ہے وہ کھانی پڑتی ہے اچہ اکی راب کو کیا چلتا ہے کیسی مرنی جھاکتے کوئی بات نہیں ہم کچن کو دیکھیں نہیں رہے اچھا ٹھیک ہے راب شام کیچائے یہ ہو گیا اور سات پہ سنو لڑکی اس کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے ایک چکن ٹکہ بھی دھلاوا دھلا ہوا چکن ٹکہ ٹھیک ہے اور زیادہ اگر دپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے بعد میں qoi روٹی بھی کھالیتی ہوں visto اگر روٹی بھی کھالیتی ہوں جو چھوٹ پر کھانا ہے وہ ہوتا ہے بریانی وہ بھی کھالیتی ہو ٹھیک ارہا ایسا شام کی چائے میں کیا چلتا ہے شام کی چائے میں چونکہ میں اگر مانی ہوتی تو شام کی چائے میں مجھے بومی بیکن کا کےک چاہیے ہوتا ہے اوہ لوگ اگر بھی کھاتے بومی بیکن کا کےک کاجہ ہے ہمیں کبھی کی کبھی کینے کبھی کو کبھی کینے ہاں وہ اتنا شوکی شوکی نے کہ آپ کو میری فریج میں ہمیں ہمیں شو ڈلیگا کوئی بھی ہے در آلہ سے آرہا مجھے آرة ہے جائے ہم کتنے ملتے ہی جن میں پھر آپ نے کراچھی آنا تو میں آپ کو باum باum بایکری کے 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 کی امبار لگا رہے گی بلکہ بکس ہے ایک وچے ایک باum 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 باکری کے 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 اینڈ兒 اور چائے کون سے والی چائے جو ہے وہ دودھ والی چائے چائے میں بہت طریقی کی ٹیٹیوں ویسے تو یہ دیکھتی چھوٹی ہے اصل میں کڑک چائے ہاں راک کے کھانے میں مچھلی راک کو مچھلی ہاں اور راک کے کھانا چھوٹا نا آٹھ بچے تک ہو جاتا ہے میرا اور مچھلی کیسی بنی ہوئی ہوگی کلی ہوگی مچھلی وہ بیک کی بھی ہو مچھلی جو ہے وہ کہیں سے بھی آپ مانگوالے کھالے یا خود رکھ لے فلے گھر میں اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کر کے اور پھر جب میں مضامل ابراہیم کو بریانی یا پھر وہ کہتے ہیں نا ایک ماں کے لئے ڈائیٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو بچوں کو خود کھانا کھلاتی ہے تو وہ کبھی مضامل ابراہیم وہ کھا رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ہلوہ پوزی تو میں بھی ایک آتنے والا کھائی لیتی ہے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسی تکلیف ہوتی ہے اسے پھینکے کہاں میں کھا لیتی ہوں یا تو اسی طرح سے میں جو ہے وہ کھا لیتی ہوں کنی ماں یہ بیٹھی میں بچے چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب پھینکنا غلط بات ہے چلو کھا لیتے ہیں ہے نا جب مضامل ہاتھ سے کھانا بند کرے گا میرا تو وہ میرا ہلکا سا بھی جو فیٹنا پیٹکا وہ اس دن چلا جائے گا ختم ہو جائے گا بلکو سیکھ اچھا مچھلی کے لئے رات کو بھی روٹی نہیں کھانا چینی یہ تین چیزیں لو ہاں چینی اگر آپ نے منس کر دی شروع کہ ایک ہفتے بڑا غصہ آتا ہے کہ چینی کی میں بڑی شوکلین ہوں میں کےک اور چیزوں کے علاوہ رہ نہیں سکتی میرے فریج میں دارک چوکلٹ پڑی ہے ٹھیک ہے دارک چوکلٹ کیا بھی کھاتی ہوں دارک چوکلٹ دارک چوکلٹ 70% والی کھاتی ہوں اور میں 100% والی کھاتی ہوں پوری والی دارک ہوتی ہے جتنے اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں جتنے اس کے اندر آپ کو جو بیوٹی اور ہیلتھ پڑیٹس ملتی ہیں چیزیں ملتی ہوں میرے سکن بہت اچھی ہوئی ہے میرے بال بہت اچھی ہوئے تو کہیں پہ آپ نہ کچھ کٹ ڈاؤن کر کے اپنی کھانے پینے میں تھوڑا سا کم کر لیں دارک چوکلٹ لے کے رکھیں تھوڑا سا کھا لیں میڈیسین کی طرح کھاتے رہیں دیکھیں گا کہ آپ کی گلو اور بال ہرہ ہم دولہ بھلکل ایک جیسے ہم ایک جیسے ہیں ہمیں گے اور وراک کے بعد دل تھیار ہوتی ہے لیکن ہم نے ہرہ کی بتائمی ہوگا آپ کو ایکسرسائیز رجیم اور ریوٹین اور اس کے ساتھ ہرہ آخر اک کمال کسیم کی ایکٹری بھی تو ہے آپ کو ایکٹرک سے ایکٹر ملنے والی جاں سا طرح موسیقی 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 بھی ساف کر دوں گی تمہارے کپڑے سری بھی کر دوں گی تمہارے پچوں کے اچھی پرورش بھی کر دوں گی اور میں تمہیں کبھی لیڈ ڈاؤن نہیں کروں گی میں تمہیں تمہارا نام تمہاری عزت تمہاری 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 ہر چیز کو اپر on top رکھوں گی برقرار رکھوں گی پلیز یار مجھ سے شادی کر لو تو میں نے مانی کو اسی طرح پرپوس کیا تھا میں نے کال کرتے ہی مانی کو بولتا تھا ہم اسے شادی کر لو میں پرفیکٹ بی بی تمہیں بن کے دکھاؤں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں خیر پتہ نہیں اب اممہ باپ آپ کے بہت ڈاٹیں گے مجھے بھی اس وقت کہیں گے چینل چینج کرو اس کو ایک دفاع ٹرائے ضرور کریں لائف میں یا تو آپ خوش کر گئیں گے یا ایکسپیرینس میں دائے گا مانا کر دے گا ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے دل میں ریگریٹ نہیں ہوگی مانا کر دیا جواب کیا آیا تھا مانی کی طرف سے مانی کہتا کیا مطلب ہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا دیکھو تم ہی مانگنی ہوئی بھی ہے آپ نے بتا دیا تو مانگنی ہوگی ہے ہاں میں سب بتا دیا تو مانگنی ہوگی ہے وہ تو اس نے کہا اچھی بات نہیں ہے وہ بچارا مانگیتر کیا کرے گا میں نے کہا چھوڑو مانگیتر وکیتر تم بس مجھے بتاؤ تم نے شادی کرنی ہے کہ تم شادی کر رہو کے نہیں تو پھر کافی بات چیت ہوئی کافی اس کے پرنس انوالل ہوئے میرے بھی گھر والے انوالل ہوگئے پھر مانی بھاگ گیا وہ جو ہائر ہیرو تھوڑی دیر کے لیے ہیروین کو ڈچ کر کے بھاگ جاتا تو اس طرح مانی تین چار مہینے کے لیے مانی اسکرین آؤٹ چکا تھا پھر اس ٹائم پہ وہ ایک فلم آئی تھی جب بھی میں جس کا ایک گانا تھا آوگے جب ایسے نہیں ایسے نہیں گانا لگائیں گے اور یہ رہا مانی آپ کا ہیرو مانی بھاگ گیا لیکن آپ کے خیالوں میں تو نہیں بھاگا تھا تو یہ گانا دھونکے لگاؤ نہیں ابھی تو وہ گانا میں نے ایک بینک میں ناکری کر لی تھی بینک میں ناکری کر لی تھی میرے اببو نے مجھے اپنے ہی بینک میں لگوا دیا تھا کہ بیدی بلکل پاگل ہو گئی تو بچاری کو جواب تو میرے ٹائم پہ ایک بینک میں جواب سٹارٹ کر دی تھی وہاں میں بس بیٹھی رہتی تھی اور ہیٹ پونس میں گانا سنتی رہتی تھی اور باہر دیکھتی تھی کہ شاید مانی چلتا ہے اچھا پھر کیسے واپس کیسے یہ ریونین کیسے ہوا ریونین یہ ہو کہ مانی نے مجھے اچانا اس سے کال کی چار پانچ مہینے بعد کہ کدھر ہو کیونکہ اس نے مجھے دچ یہ کیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ موووی کا میں نے پلان کر رہا تھا اور اس ٹائم پہ آبیسلی پلاننگ کرنا مانی نے چھپ کے ایک دوست ارنج کی میں نے اس کو پکڑ کے لکے جاؤں گی ساتھ میں تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا مانی نے اور اس نے جب فون اٹھایا تو وہ مانی کا بھائی تھا اس نے کہا تھا یار ہم سے بات کر لو مانی بات نہیں کر رہا تھا آج بھی میں شانی بھائی کو بہتی ہوں شانی بھائی کو شرب نہیں ہاتی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پوری زندگی گزار کے تو میں نے صرف ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ سورج اور بی بی دو ایسی چیزیں ہیں بندہ تور کے نہیں بیکھ سکتا ہاں 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 بندہ بھور ہی نہیں سکتا دیکھیں اے بی بی کھلوتی یہ متاں بجی ہاں انہوں کوئی پروہ ہی نہیں اوکے چل کرو چل کرو کیسی ہیں آپ میں بلکل ویسے ہی دیکھیں ہاں دو تین لہرے آ رہی ہیں ہاں سکنل ہی نہ آ رہے اوہ اچھا ٹھیک ہے ماشااللہ 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 دیکھیں ہرا نے ماشااللہ بڑا امپروو کیا ہے امپروو کیا ہے ٹھیک ہے امپروو کیا ہے امپروو کیا ہے مانی پتھدہ ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیسی ہیں آپ ماشااللہ امپروو کیا ہے میلائف میں پرانی شنار شیخ کی چیزیں خالدہ ریاست کی مجھے بہت کلپ سکھاتا ہے یہ چیز سیکھو آپ نے اندر اس طرح کا پاوز لے کر تو مانی جو ایک بڑا بیرس خالدہ خالدہ ریاست صاحبہ کی ایکٹنگ اور آپ کیاترینہ بن گئی ہیں دیکھیں کیسا چینج آیا میں نہیں گئی تھی وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ماشااللہ آپ اتنی پیاری ہیں اور وائٹ رکیا یہ یہ پیاری کے لیے آپ نیچے دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں نہیں میں یہاں پراکی میلز اتنی اچھی ہیں میں تاریخ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اتنی پیاری ہوئے ہیں پراکی میلز آپ بکھا دیں یکوت دودیا یکوت آپ پر جوتے اچھے لگ رہے ہیں ہاں جوتے اچھے لگ بہت پیاری کیا بات ہے جوگی سادھا سنت بگیر ہوا بابے پہنچے بابے بابے نے اپنے بابے کوئی معمولی بابے نہیں ہے اوہ اچھا برینڈ ہے بابے کا اپنا برینڈ ہے کیا بات ہے جوگی جوگی برینڈ ہزار برینڈ آپ نکالیں گی نا تو جوگی بچو ایک ہی نکلے گا کیا بات ہے یہ one and only ہیں جوگی سادھا سنت بگیر آپ کو پتا یہ ملک کون لوٹتے ہیں کون جو بچپن میں باراتیں لوٹتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ملک کون لوٹتے ہیں جو بچپن سے لوٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان تے ایسا دول ہے جو جانجنال پیسے ہی پیسے نہیں ہاں ہاں بڑے افسوس کی بات ہے ایسا ایسا لوٹا ایسا لوٹا ایسا لوٹا ہے کہ دولا رہ گئے جانج لٹی گئی ملک کل لیکن کوئی ایسی بات نہیں ماشاءاللہ یہ آپ کیا ہمارے پولٹیشن جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ وہ والے بچے ہوتے کلاس میں جو بریک میں دوسروں کو لانچ نہیں کھا چاہتے ہیں ہاں تو وہ والے پولٹیشن اب بڑے ہو گئے ہیں آپ جیسی بھی بڑی آر بازار میں ملتی ہیں definitely اور آنہ ایسا ہموں نے کہتے ہیں چھڑک چھاپ آپ یا جان ہے شوٹ ہوا فشارہ روچہ بھی تھا ہ نہیں محلول ابھی بھی سڑک چھاپ ہوا نہیں ابھی سے ہی ہے دیکھو ایک잖아요 nilikên کوئی نہیں میٹرے بچہ ہل مانی بھائی بھی بڑے پیارے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ سے بچے آپ کے کیسے ہیں میرے جو نو بیٹے ٹھیک ہے میرا بھی پوچھ لیں کہ تم کیسے ہو جوگی آپ بیسے کیا جوگی جنہ مرضی نہ آوے انجی ہے ہے کہ نہیں دیکھیں جوگی سادو سنت فکیر بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو ٹون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے خل نکالے ہیں ہیرا جی کی گالے آج خیستوں دہی آگئے مجھے پنجابی نہیں سمجھاتی آپ کو پتہ ہے ہاں بلینکٹ دوتی آگئے ہیں یہ پہلا یہ پہلا ہمارے پنجاب کا کلچر ہے ہمارے پنجاب کا کلچر ہے ایدھر کونسا کلچر ہے ایدھر جو کے ساتھ سنت فکیر جس بھی پیروگرام میں جاتے ہیں تو بابے شاپ نکال کے دکھاتے ہیں پہلا جی بابا 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 ہرا شاپ سے ڈر تو نہیں لگتا نہیں نہیں مجھے بڑے سارے سامپ دیکھیں بابا اب ایکٹنگ کر رہی ہیں نا آج کل بڑے بڑے سامپوں کے ساتھ فیس کر دیا ہم کو ہاں 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 اور سنتے کانوں کے سامنے آپ کو دیکھو جوگی سادھو سانت فکیر شاپ نکال کے دکھانے جا رہا ہے ہاں 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 ہرا ہاں 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 ہرا ہاں ہرا ہاں 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 میں تو پریکٹس خالی وہ کھانے پکانے کی چیزوں کی گھٹی تھی یہ تو بس پریکٹس خودی سے ہو گیا چلو جی آپ چلا نا کرینا کی دب سمیش بکھیں گے دب سمیش اچھا ہاں ٹکے اچھا ہوں گے میں کھانے پکانے کی آتا ہوں پتا ہے کیا آج تک لائف میں ایک پیل نہیں چھوٹی میری تینکیو بابا جی میرا ریکارڈ ٹوٹنے سے بچا لیا اندر آگئی ہوں میں اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو اس پہ بھی سندر نہیں ہوں میں اتنا نمبانی شروع کا تھوڑا سا ایک چنگجو ہے وہ کرو ٹھیک ہے چلے ہرا شروع کریں دوبارہ سے اس پہ ایکٹ کرنا ہے میں پتی پول دیتی ہوں شروع کرو بھٹن ڈا کی سکھڑی ہوں میں کوئی ڈاؤت بات رکھنا جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھی یہ بات یاد رکھنا شادی تو میں بھاگ کروں گی بھائے گارڈ بڑا مزا آتا ہے جو ایتونی شاری وی repetی ہرا کے لئے بہت مشاهد بہت مشاهدے عجways بڑے لوگ مستحق ہیں اور میں دل سے فیل کرتی ہوں اور چائل لیبر سے پلیز گریس کریں کہیں پہ بھی دکھیں اے چیز آپ نے خود سٹیپ لینا ہے کیونکہ آپ کی گھروں میں بھی جو بچے ہیں وہ بھی آپ ان کو بڑا پیار سے رکھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ کی قود میں اللہ نے اولاد دے دی ہے تو آپ کو ان تمام اولادوں کی فکر کرنی چاہیے جو آپ سے تھوڑی بہت سے اٹیچ ہیں مہنگے کھانے ضرور کھائیں لیکن پھر اتنا ہی دوسرے کو بھی نکال سکیں شیئرنگ بہت ضروری ہے شیئر کر کے دیکھیں کتنی اچھی نیند آتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے بڑے بیگ برینڈڈ بیگ الماری سے نکالیں اور وہ پیسے یا وہ چیزیں کسی کو دیں اور پھر سویں سکون سے دپریشن کی گولیاں بھی ختم ہو جائیں گے نین کی گولیاں بھی سب ٹاٹا ہو جائے گا وانڈرفول ہرا بہت مزایا ہے آج کیوں میں اور انشاءاللہ پہ ملیں گے مش کرتے ہیں کہ ہراک کو ایوارڈ ملے جو یہ چاری ہے اپنے لئے حاصل کرنا اور ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ